امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک ہفتہ کے بعد ہم ملے ہیں دوبارہ سے ایک عظم اور ایک نئے شوق کے ساتھ ایک نئے ایکسائیٹمنٹ کے ساتھ ہم اپنی کلاس شروع کر رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں ہم سٹارٹ کر ہی لیتے ہیں انشاءاللہ ہماری ذہنیں آتی جائیں گی اور ہمیں جوائن کرتی جائیں گی آپ لوگ یہ ضرور بتائیے کہ کیا آپ لوگوں کو ٹائم مل سکا کیا آپ نے دیورنگ دو ویک آفٹر دو کلاس کتاب کو دفع پڑھنے کی کوشش کی ہو یا اس کے کچھ اس سے ان کو خود سرید کرنے کی کوشش کی ہو تو آپ ضرور بتائیں جنہوں نے کی ہے اور اگر انہوں نے کی ہے تو ان کو کیسا محسوس ہوا وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں مختصر ہیں اور اسی طرح جو سسٹرز نے سٹارٹ نہیں کیا ہے وہ بھی اس طرح پر دیکھیں گی اور انشاءاللہ ان کو بھی اس سے تحریک ملے گی جن سے جب وہ موٹیویشن ملے گی ان شاءاللہ ہمیں وہ کرتے ہیں سبحاناللہی وَبِ حَمْدِهِ وَسْبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سبحاناللہی آبدا خلقی سبحاناللہ رضا نفسی سبحاناللہ زنات عرشی سبحاناللہ مزاد کلماتی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلى عالی محمد کمان صلی تعلیٰ ابراہیم وعلى عالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا علی محمد کمہ بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید و مجید ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری وحلل اقدرم من لسانی یفقہو قولی تو جب ہم اپنی پچھلے کلاس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو ہے وہ تکلم کے بارے پچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا طریقہ کیا تھا تو اس میں ہم نے کچھ چیزیں تو پڑھ لیتی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بلکل متدل کلام کیا کرتے تھے نہ کم گو تھے کہ لوگ ان کی بات لوگ بیٹھے ہوا بات کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرٹیسپیٹ نہیں کریں ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا کم بولتے کہ اس کی وجہ گوگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوا تو بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوشن ہونے شروع جاتی ہے کہ پتہ نہیں خفا ہے نراز ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مغرور ہیں ہم سے بات نہیں کر رہے کچھ لوگ ان کو بلکل نوٹس نہیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں جزاکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد ہے میں انشاءاللہ سے بات شروع کروں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ایک دائی تھے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربی تھے یہ دو الفاظ ہیں میری بہنوں جو ہم اکثر احتمال کریں گے اور قائد بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی کہتے ہیں دعوت دینے والے کو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی بنا کے بھیجے تھا اللہ تعالی کی دین کی دعوت دینے والا اور اس لحاظ سے ہم سب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلتے ہوئے دائی دین ہیں اس لئے یہ بات ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے اور دوسری بات جو ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مربی جے مربی کہتے ہیں اس کو جو تربیہ کرتا ہے یعنی مربی کونتا ہے جیسے میں اور آپ ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کے لئے تو ہم صرف بچوں کے اوپر تقریب تقریب نہیں کہتے بلکہ ان کی تربیہ کرتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں ان کی ٹریننگ کرتے ہیں ٹرینر تھے کوچ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوں تیسے چیزیں تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قائد میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باس نہیں تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے تو قائد میں اور لیڈرشپ میں فرق ہوتا ہے یہ نہیں ہم دیکھیں گے تو بہرحال ایک سورج جس کے یہ تین حیثیتیں ہوں کہ وہ دائیدین ہو اور وہ جو ہے کہ وہ مربی ہو تو وہ اتنا خاموش نہیں رہ سکتا کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے diver کرنا ان کو مشکل لگے دوسری طرف کچھ لوگ ہوتا ہیں جو اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ وہ دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دیتے یا اگر جس میں حفظ ہوں بس وہ ہی بولتے رہتے اور اتنا بولتے ہیں کہ دوسرے لوگ انکومفورٹابل ہو لکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ ان کی گفتگو اچھی لگتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ پھر وہ انکمفرٹیبل فیلنگ دوسرے لوگوں کو اسے تر جب کوئی بات کر رہا تو غور سے نہیں سنتے اور ہر بات میں اپنی ہی بات نکال کر لے آتے ہیں یہ ساری اچھی کالٹیز نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دولوں انتہاؤں سے بالکل الگ اور درمیان میں جو تھے وہ گفتگو کرنے والے تھے یعنی جب صحابہ کرا بات کر رہا تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لیتے تھے اور ایک بات ہم نے یہ پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفکرات سب سے زیادہ تھی ان کے اپنے سوشل اپنے پرسل ایشوز تھے پھر ان کے اپنے پر جمعہ داری تھی دعوت کی اور ساری اور جو ان کے ساتھ تورچر اور ساری چیزیں ہو رہی تھی اسی طرح ایک مسلمان سٹیٹ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ذمہ داری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیڑے تھے تو وہاں پر ہر وقت جنگ کا خطرہ اور سازشیں وہ سب تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ متفکر رہتے تھے لیکن اس کے باوجود اس تفکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شائع وے نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرموش ہو جائیں کم گوڑ ہیں لوگوں سے ملنا چلنا چھوڑ دیں یہ بات اچھی تھی بلکہ اس کے مختلف اس سے ملکل اپسیت یہ تھا یہ ہم نے سب سے زیادہ آپ ایدھا تھے سب سے سازشتہ نے مجھے یاد علایا اور یہ مجھے یاد تھا لیکن جزا کاللہ خیر آپ کو دوبارہ سے یاد کرانے پر ہم لکھا تھا کہ ہم بچوں کی طیبیت یہ حوالی سے ایک صورتے والی سب سے سٹارٹ کریں گے تو ہم سب بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں سیکھتے نہیں ہیں بچوں میں یہ نہیں ہے، بچوں میں وہ نہیں ہے اگر بچے چھوٹے ہوں اور غلطیاں کریں تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ part of training ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے گفتگو کے اندر مسئلہ ہے یا دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ ہے اور وہ بچے ابھی چھوٹے تو اس میں یہ نہیں گھمنا جائے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی بلکہ سوچیں this is part of training تو اگر بچہ کوئی غلط کام کرے تو آپ کہے یہی وہ moment ہے جب میں نے اس کو یہ چیز سکھانی ہے اب وہاں پر جو میرا reaction ہوگا وہ important ہے کہ وہ وہاں پر اس بچے کی تربیہ ہوگی اور یہ تربیہ جو ہے وہ آپ کے action سے بھی ہو رہی ہے اور آپ کے word سے بھی ہو رہی ہے اور یہ action جو آپ اپنے بچے کے ساتھ کر رہے ہیں اور وہ action shop کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو ماں باپ جو ہے وہ role model بنتے جاتے ہیں negative بھی ہو سکتے ہیں positive بھی ہو سکتے ہیں یہ سارا کام لا شعوری کا عورت ہے ایک بات تو یہ important ہے لیکن جو بات اہم تھی جو میں آپ کو یاد کرانا چاہیتی ہے یہ کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں teens ہو جاتے ہیں اور ان سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے اندر ایک عجیب revolution ایک عجیب طرح کا انخلاف دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں اور چھوٹے بچے تو ہماری بات سنتے ہیں لیکن بڑے بچوں کے چونکہ ہم role model نہیں رہتے ان کو باہر society میں بہت سارا attractive لوگ مظر آ رہتے ہیں بڑی ان کے لیے چیزیں ہوتی ہیں ان کے سامنے اداکار ہو سکتے ہیں ان کے سامنے community leaders ہو سکتے ہیں ان کے سامنے other teens ہو سکتے ہیں اپنے ہی بڑے لوگ ہو سکتے ہیں teachers ہو سکتے ہیں جن میں ہم ان کے سامنے ہم ان کو اتنا اچھا نہیں لگ جاتے ہیں ایک بات میں آپ کو پہلے کر کے آئی تھی اس زمین میں وہ یاد رکھے گا کہ اپنے آپ کو بہت اچھا بنانے کی کوشش کیجئے اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود بھی بہت بھی چاہیے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کی بچے کے لئے اگر آپ unimportant فرد ہوئے آپ کو بولا نہیں آتا آپ کو کپڑے پہننے نہیں آتا آپ کو بات کرنا نہیں آتا آپ لوگوں کے ساتھ اسنا نہیں آتا تو وہ بچے پیچھے آٹتے ہیں اگر چاہ یہ کوئی ایسی ضرور ہی نہیں ہے اگر آپ کی بلکل personality ایسی ہے جو کہ change دی ہو سکتی تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ مجبور کریں لیکن آپ اپنے اچھا اچھی طرح سے رہنے کی اور modesty میں کیسے اچھی طرح رہنا ہے یہ اگر آپ بنیں گے تو بچے سیکھے گا اسی طرح دنیا کی چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ بھی ان کے ساتھ read کریں اگر وہ reading کر رہے تو آپ بھی اپنے reading کی habits اچھی بنائیے تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو وہ ساری چیزیں important ہیں اور پھر religious لحاظ سے ایک بات ہی important تھی البتہ اس کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ہم سے بھاگنے لگتے ہیں یا ہماری ہر بات سے ہم سے چڑھنے لگتے ہیں اور بچے باغی ہو جاتے ہیں تو یہ بات ہمیں کبھی کبھی بہت عجیب لگتی کہ بچے ہماری بات نہیں سنگ رہے اور ہم گھبرانے لگتے ہیں تو اس موقع پر آپ اپنی کوشش جاری رکھیں بچوں کے ساتھ دوستی کریں میں بھی ساری tips پر نہیں دوں گی لیکن جو بات کہنے چاہیتی وہ یہ کہ دعا کریں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ان کا در یہ teen والا phase نکلے گا جو کہ ایک ڈیفرنٹ فیز ہے جس کے اندر ہارمونز فیزیکل سائکولوجیکل بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں انسان کی باڈی کے اندر یا تک کہ وہ اپنے identity crisis میں چلا جاتا ہے یا تک کہ وہ ہر چیز کو پسچن کرنے لگتا ہے اپنی ذات کو میں دنیا میں کیوں ہوں میرا ریلیشنشپ دنیا سے کھا ہے میرے لئے کون رول موڈل ہونا چاہیے وہ ایک فلڈنگ والا سسٹم ہوتا ہے لیکن جب وہ ایج گزرتی ہے teen کی اور بچے 20 20 plus 25 پلس میں جاتے ہیں تو ان کے دوبارے سے maturity آنے شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے جو کچھ سکھایا ہوگا اور اگر آپ نے بہت محبت سے ان کو سکھایا ہوگا اپنا بچے سے آپ تعلو رچ جائیں تو جب وہ maturity کی ایج میں پہنچیں گے اور وہ flood of emotions and hormones and everything will go down تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کی باتوں کو سوچنا شروع کریں گے اور وہ اپنے اندر اپنانے لیں گے they will come back اور اس کی مثال آپ خود ہیں اس کی مثال میں خود ہوں اس کی مثال آپ کے اور میرے ہزبنز ہیں اس کی مثال آپ کے اور میرے بھائی ہیں آپ یاد کریں کہ جب ہم تین ایج تھے تو ہم ہر بات میں کہتے تھے کہ امی سے چڑھو ہوتے تھے امی یہ کہتی ہیں امی یہ ٹوکتی ہیں امی یہ ایسے کہتی ہیں اس طرح باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو ڈانٹتے تو لڑکے خواہ رہتے ہیں لیکن as soon as ہم mothers بنیں یا as soon as ہمارے جو مرد باپ بنتے ہیں تو وہ فوراں شروع کرنا ہے ہمارے باپ نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا ہمارے اببہ تو ہمیں یہ کہتے تھے لڑکیاں کہنا شکر دیتی ہیں ہماری امی نے تو ہمیں یہ بات سکھائی اور بالکل سائی سکھائی تھی تو یعنی میں نے ان حضرات کو بھی دیکھا ہے جو کہ اپنے اببہ سے بڑے نراز رہتے ہیں ہمیں یقین ہے مجھے یقین ہے اور اب بڑی شوق سے بتا رہے ہیں ہمارے اببہ ہمیں مارتے تھے جب بھی تو ہم اتنے اچھے یعنی کتنی عجیب بات ہے یہ وہ مارنے کو بھی positive اندازہ بتا رہے ہوتا ہے اسی طرح ہمارے اببہ تھے وہ ہمیں صبح سے اٹھا کے اور tables یاد کرنے پر لگا دیتے تھے even summer vacations میں تو اس وقت ہمیں تنا روناتا تھا کہ ہم کہیں بھاگ جائیں لیکن اب ہم کہتے ہیں ہر وقت جب میں اپنے بچوں کی تربیہ کرتی ہوں تو بس میں یقین کریں کہ میں اپنی ماں کو فالو کر لیا کہ پیری امی نے مجھے اس طرح کیا ہے تو اس وقت چاہے وہ کتنا بھی برا لگتا لیکن بعد میں تو یہ میں آپ کو آج important بات بتانے چاہیتی کہ گھبرائیں نہیں دعا کریں اپنی خوششیں جاری رکھیں بچے کا جو brain ہوتا ہے وہ ایک slate کی طرح ہوتا ہے ایک tank ہوتا ہے جس میں آپ کی باتیں store ہوتی جاری ہوتا ہے انشاءاللہ جب یہ flood of emotion ہٹے گا اور آپ کی دعا سے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ بٹکیں گے نہیں تو وہ ساری باتیں جو آپ نے سکھا ہی ہیں وہ unconscious سے نکل کے انشاءاللہ surface کے اوپر آئیں گی اور وہ consciously ان کو اپنائیں گے تو یہ بات important چلیں اب ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلوب کی بہت خاص باتی آپ کے سامنے پیچھ پول آگا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے کہ وہ بنو سعید کی فضاہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پرورش فائد چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو بنو سعید میں حلیمہ سعیدیہ ان کو لے گئیں جن کا تعلق بنو سعید سے تھا اور بنو سعید اگرچہ کہ ہم نے یہ تک تو پڑھا ہے کہ حلیمہ سعیدیہ جو ہے وہ غریب تھی ان کے پاس زیادہ صاحبہ حیثی تھی دوسری دائیاؤں کی طرح اور ان کے پاس اونٹنی بھی سوکھی تھی اور دودھ بھی نہیں دیتی تھی تو اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی ہمیں یہ والا پارٹ تو پتا ہے لیکن ہمیں یہ سانی پتا ہے کہ بنو سعید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اور ان کے کیا کہتے ہیں دادہ نے اس لئے ان کے حوالے کیا تھا کیونکہ ان کی زبان بہت بہت ہے تو آپ بھی سمجھ لیں کہ ارلی سکولنگ تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکول کہتے ہیں وہاں سے وہ الفاغ بھولنگ سیکھتے ہیں وہاں سے وہ جملے بھولنگ سیکھتے ہیں وہ بات کرنا سیکھتے ہیں تو اصل میں وہ اور اسی طرح جب کھولی فضا تھی جب مکہ سے باہر مکہ ایک سٹی تھی تھا تو جو اربان پوفیلیشن ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہے کہ وہاں کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن اس زمانے میں جو بادیاں نشین تھے جو کہ عرب سے باہر رہتے تھے اور گاؤں کہلیں ہماری زمان میں لیکن عرب میں اس طرح گاؤں نہیں ہوتے کیونکہ وہاں کھیٹی باڑی نہیں ہوتی تو بادیاں نشین ہوتے جو سہراؤں میں کھلے اس میں رہتے ہیں اور بکریاں چڑھانا ان کا بیشہ ہوتا ہے تو وہاں رہ کے ایک تو کھولی فضا میں اور پیور جو چیزیں کھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہت اچھی ہوئی ایک تو سہت اچھی ہوتی تھی اور سب سے امپورٹن بات کہ لسان لف سیکھتے تھے اور عرب میں سکولنگ جو تھی وہ تھی ہی ساری زبان تو اس لئے یہاں پہ یہ بات امپورٹن تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی زبان جو تھی وحی کی لسان مبین ہے اس نے دفتار کو اور بھی سیکل کر دیا تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سبحان اللہ اتنی فسی تھی اور جو وحی آئی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ لسان مبین تھی ایک واضح تھی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دفتار کو سیکل کرتے ہیں سیکل کرنے کا مذہب کیا ہوتا ہے جو تلوار ہوتی ہے اس کو تیز کرتے ہیں تلوار کی دھار ہوتی ہے اس کو آپ رگڑتے ہیں یا چھوئی کو تیز کرتے ہیں تو وہ اور سیکل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے افساہ الارب تھے اور اس کے بعد وہی نے ان کی زبان کو اور بھی خوبصورت کیجئے یہ ایک امپورٹن پوائنٹ ہے اس کو یاد رکھے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افساہ الارب تھے ان کا عدبی میار بہت زبردار تھا حالانکہ وہ عام فہم اور سادہ تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدبی بہت خوبصورت میار تھا کبھی کوئی گھٹیا بازاری لفظ استعمال نہیں کیا کبھی مسنور طرح زبان پسند نہیں کی بلکہ کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت المشن کے لئے خود اپنی زبان کی جیسا کہ یہ ایک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک چھوٹا سا قول ہے جس کو جوانی عل کلم کہتے ہیں چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمارا ہے الحرب خود دعا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ الحرب کہتے ہیں جنگ کو کہ وار جو ہے نا وہ ساری کی ساری مکر اور تجبیر ہے وار is a trick یہ ہے اس کا مطلب اور جنگ جو ہے تو اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں عرب کے لوگوں نے میری اور آپ کے تو زبان ہی اس لیے ہم اس زبان کے اس حدیث کے محاسن کے اوپر بہت زیادہ سمجھ نہیں سکتے لیکن ہم کو یہ اتنا ضرور سمجھیں چاہیے کہ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی وہ عدوی لیا سے بہت آلہ تھی یہاں تک کہ ان کے زمانے کے جو عرب تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر تاریفیں کیا کرتے تھے کہ انہوں نے صرف یہ والی ساری چیزوں کے اوپر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری زبان جو ہے عدب کی وہ وضع کی اور پھر اس میں ہے کہ ایک مرتبہ یہ واقع ہے کہ بنو فہاد کے لوگ آئے تو گفتگوھنی سے لونے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی باب آپ کے اولاد ہیں یعنی ہم سب ایک ہی قبیلے کے ایک ہی جگہ پرورش پائے ہیں کیا بات ہے کہ آپ کی عربی ایسی ہے کہ جس کی لطافتوں کے دیلی کیسی جبان میں جو دیلی کیسی ہوتی ہے اس میں ہم نہیں سمجھ سکتے تو آعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بہت امپورٹن ہے کہ میری لسانی تربیہ ہے خود اللہ عز و جل نے فرمائی ہے اور میرے ذوق عدب کو خوشتر بنایا ہے میرے میں نے قبیلہ بنو ساد کی فساحت آموز فضا میں پرورش پائی ہے یعنی دو چیزوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو زباندانی کو سکھایا ہے ایک مرتبہ نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرے تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے یاد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت اللہ علیہ وسلم کی خود بھی زبان بہت اگر تھی اچھی تھی اور وہ بھی ایک طرح سے بائل مادنی اس لحاظت ہے کہ ان کے زمانے میں علم کا اندازہ حضرت ہے کس بندے کو کتنا عدب آتا ہے اور کس بندے کو کتنی جو ہے وہ عربی کے اشاعر آتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں اشاعر آتے ہیں حضرت عائشہ بھی بلکل اسی طرح بہت بائل مادنی خاتون تھی تو ان کو بھی پچاس ہزار چالیس ہزار اشاعر آتے ہیں تو نمبر اشاعر سے یہ پتہ لگتا تھا کہ یہ فرض جو ہے وہ کس قدر بائل مادنی ہے حضرت ابوبکر صدیق اللہ علیہ وسلم خود بہر علم والے پر لیکن جب وہ نبی کوئی اور یاد رکھیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی امتیاز یہ ہے افسر سلام کی شخصیت کا کہ افسر سلام کو شیر یاد نہیں ہوتے تھے اور کل میں یہی بات کر رہی تھی تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے شیر یاد نہیں تھے تو سورہ یاسین بھی اللہ تعالی نے کہ ہم نے اس نبی کو شیر نہیں سکھائے یہ ایک اللہ تعالی کی طرح سے deliberate کوشش تھی کیوں کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیر کہتے تو لوگوں نے پہلی بھی کہتا ہے یہ تو کاہن ہے یہ تو شائر ہے اور شائر تو کرتے ہی ہیں ایسی مبال غارائی کی باتیں اور یہ خوبصوری تو سب شائری ہے یعنی شائری کو سیریس نہیں لیتے لوگوں سے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شائر ہوتے تو پھر اور کلام الہی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیونکہ شائری ہوتا اور اللہ کا کلام جو کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے ہی نکل رہا تھا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ گڑمت ہونے کا خرچہ تھا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو وہ مکس اپ ہو سکتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے اطلاع ضرور رکھا کہ نہ انہوں نے خود شاعری کہی نہ ان کو شیر آتے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم شیر سنا بھی نہیں سکتے تھے تو وہ اس لیے نہیں سنا سکتے تھے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول کو ہماری اسلام کے ریلیجن میں ہمارے ریلیجن میں ہمارے دین میں شرعہ کا درہ شریعت کا درجہ حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک قول کو شریعت کا درجہ حاصل ہے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کہتے تو وہ اس میں گڑمند ہو سکتا تھا تو اس لئے اللہ اللہ علیہ وسلم کو بالکل دور رکھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ شائری پسند نہیں تھی کیونکہ حضرت ابوبکر کو پسند ہے حضرت آئیشہ کو اشاری آدھ ہے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عمنا بنت جہہ جو ہے وہ شائری کر رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرما رہے بلکہ حضرت حسان بن ثابت عمنا بنت جہہ جو تھی وہ جواب میں شائری کیا کرتے تھے جب کفار جو ہے وہ اٹاک کرتے تھے اور حجو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مارزاللہ تو یہاں سے یہ جواب دیتے تھے اور اف سلسلسلسلللہ اتنے خوش ہوتے تھے اور اف سلسلسللہ کہتے تھے کہ اس کو جواب دو تو شائری بداتے خود بوری نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شائری نہ آنے کی ایک حکمت تھی یہاں پہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیری آدمی ہوتے تھے اس کے باوجود جو ان کی نصر تھی جو ان کا اپنا کلام تھا اس قدر خوبصورت تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے کیا کہا اور اس نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے کیا فرمایا یعنی مجھے آپ کی بات اتنی معنی زومانی تھی اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ مجھے اس کی وضاحت چاہیے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسی کسی اور سے دیر سنا اور یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات سمنای کہ مجھے جو ہے عدب نی ربی مجھے عدب کس نے سکھایا میرے رب نے منشعت فی بنی ساگ اور میری جو اٹھان ہوئی ہے وہ کس نے کیا مجھے انشائیہ سکھایا ہے وہ کس نے سکھایا بننو صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو یہاں بہت ایک بہت امپورٹنٹ ہے اس سے طرح سب عمر کا قول ہے کہ میں ایک مرتبہ کہلے کہ اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ فساہب میں ہم سب سے بالاتر ہیں حالانکہ آپ ہم سے کبھی نہیں ہوئے ہم سب ساتھ ہی رہتے ہیں کوئی آپ الگ انسٹیٹوٹ میں نہیں گئے کہیں آپ کسی سکول کالج سے آپ نے نہیں پڑا آپ تو ہمارے ساتھ ہی اٹھے بیٹھیں تو آپ کی زبان ہم سے کیسے اچھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زبان اسماعیل اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے جیسے میں نے خاص طور سے چکھا ہے اور وہ کس نے سکھائی ہے مجھے زمان جبراہیل علیہ وسلم نے سکھائی ہے میرے ذہن نشین کر دی ہے ایک بات اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اس سے ایک اور اشارہ ملا کہ حضرت اسماعیل علیہ وسلم کی زبان میں خوبصورت دی ٹھیک ہے اور اس سے آپ کو ایک اور یاد کر آتی ہے جو میں نے آج دعا پڑھی تھی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم سب کو آتی ہے ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی یہ او خولی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے یہ میری زبان کو کھول دیجئے تاکہ لوگوں میری بات سن سکیں تو چونکہ سارے انبیاداری دین ہوتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں وہ لوگوں سے کمیونیکر کرتے ہیں تو ان کی زبان سب سے خوبصورت ہونے چاہیے ہمارے لئے یہ کہ اب ہم کہہ دیتے ہیں یہ کتاب میں نہیں پڑھی یہ کتاب مشکل ہے یہ کتاب میں تو عدب ہے اس کتاب میں تو شائری ہے مجھے تو نہیں سمجھا رہی کوشش کریں جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیکھی تھے یعنی کہ آپ سوچیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے جبریل علیہ السلام آکے ان کو صرف قرآن نہیں سکھا رہے بلکہ ان کو عثمائل علیہ السلام کے زبان بھی سکھا رہے اللہ تعالیٰ ان کو عدب بھی سکھا رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری ٹریننگ ہو رہی ہے ایسی جیسے یوڈیورسٹیز میں ہوتی ہے کہ لنگوستکس بھی سیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لٹرچر بھی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی ہم آگے والے پہلے گراس پڑھیں ہم کہہ دیتا ہے ہم یہ کتاب میں پڑھے ایک کتاب مشکل ہے اس کی زبان مشکل ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری زبانیں مرتی چلی جا رہی ہیں ترک ہوتی چلی جا رہی ہیں جو کہ اچھ بات نہیں ہے تو عربی زبان آج تک باقی ہے حالانکہ جو قرآن کی عربی ہے وہ انشینٹ عربی ہے وہ ابھی موڈن عربی نہیں ہے لیکن چونکہ ہم نے قرآن کو ذہن نشین کرتے رہے ہیں پڑتے رہے ہیں اس کو سمجھتے رہے ہیں تو الحمدللہ قرآن کی عربی ابھی بھی اسی طرح زندہ اور تابندہ ہے جیسے وہ اتنے سال پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پوری زبان کی حفاظت فرمائی ہے تو زبان دانی سیکھنا ہے امپورٹنٹ ہے خاص طور پر اگر آپ دعویٰ کا کام کرتے ہیں اگر آپ لوگوں سے نتجلتے ہیں اپنی زبان خوبصورت ہونی چاہیے آپ سیکھیں اچھی کتابیں پڑھیں اچھے لوگوں سے بات کریں اچھی طرح گفتگو کریں لیکن زبان خوبصورت ہو جیبیر اللہ علیہ السلام سے زبان میں قرآن لاتے تھے وہ بھی پیغمبرانت تھی تو یہ لینا ہم نے پڑھ لی آگے چلتے ہیں اب یہ والی بات دی یہ والا پوائنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوامعالکلم اتا کیے تھے اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ اعطیتو بجوامعالکلم کہ مجھے جو ہے جوامعالکلم اتا کیے گئے جوامعالکلم کیا ہے مختصر ترین کلمیں جن کے مانی بہت زیادہ ہو یہ اس لحاظ سے اچھا ہے آپ لوگوں کے لئے اور میرے لئے اور یہ میں نے بھی اس طرح جب میں نے اس پہلی مرتبہ میں پر چھوٹی سی بوکلٹ تھی جوامعالکلم کی تو ہم نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موائے نہیں کہ جو چالیسہ حدیث جنہوں نے یاد کی ان کے لئے خوش خبری دی ہے ایک حدیث میں تو اگر آپ قویل نہیں یہاں کر سکتے تو ہم کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی حدیث یہاں کر سکتے ہیں اسے بات دو تین چار الفاظ پر مشتمل ہیں اور اتنی چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی حکمت کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے او میرے خدا اب آپ سوچیں کہ یہ آپ کی محبت آپ کی صحبت خیامت کی دن کس کے ساتھ رہنا ہے یہ ساری باتوں کو کر لیتا ہے یہ ایک حدیث ہے اسلم تسلم او میرے خدا صرف دو الفاظ ہے لیکن اس کے اوپر بہت لمبی کتاب لکھے جا سکتی ہے کہ تم اسلام لے آؤ تو تم کو سلامتی مل جائے گی اس کا ایک مطلب ہے اگر تم سرنڈر کر دو اسلم کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کر دینا ٹھیک ہے تو اگر تم سرنڈر کر دو اللہ کے سامنے تو تم تم کو سلامتی ملے گی اسلم اور تسلم چھوٹا سا علف اور تاس جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اس کے زبان کی خوبصورتی پر پھر ہے انم الاعمال وبالنیات ہر حدیث کی کتاب میں پہلی حدیث یہ ہوتی ہے میں بھی آپ کے سامنے چھوٹا چھوٹی چھوٹی وہ رکھ رہی ہوں پھر یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی حر و خد و عیب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی پھر ہے المجالس بالامانہ کہ مجلس کی بات جو ہے وہ امانت ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہے کہ اور بھی بہت ساری اگر اس طرح تحادو تحابو توفے دو تو اس سے محبت بڑھے گی صرف دو الفاظ رہا لگے یہ کافی ساری ہیں تو یہ ایک بہت اچھے جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا تو اللہ اس پر رحم نہیں کرتا کتنا خوبصورت یعنی کہ چھوٹے الفاظ ہیں بڑی بڑی نیسیت ہیں اچھا اس پر دیکھیں اب اگر چند الفاظ کی بات کریں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علفاظ ہوتے ان کے طریقہ ان کا روح اور ان کی جو اس کی پہچان لے جاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ قرآن ہے جس کو تھوڑی سے شدبت ہو جاتی حدیث سے اور جس کو تھوڑی سے شدبت ہو جاتی قرآن سے تو کئی آیت لکھی ہوگی ہے تو آپ دیکھ کر پہچان لیں کہ نہیں نہیں یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے یہ خوبصورت ہے مجلس کی بات امانت مجلس کی بات امانت یہ ہے اس کی کئی طریقہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اگر اپنے پرسنل سرکل سے سٹارٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ فرص کریں کہ میہ بیوی نے کوئی بات کی اور وہ رازداری کی بات ہی آپ نے باہر نہیں پہنچ رہا فرص کریں کہ کسی جگہ کوئی ساملی ایشو چل رہا ہے وہ کچھ لوگوں نے بھائیوں کے بیچ میں یا کوئی بیوی رشتہ داروں کے بیچ میں دوستوں کے بیچ میں آپ نے وہ بات وہاں سے اٹھا کے پوری گفتگو کی سنے سنی نہیں آپ نے تین لگا کے اور کہیں اور بتا دی یا بیویاں کرتی ہیں انہوں نے ہزبن سے سنا یا بچے کرتے ہیں کہ انہوں نے پیرنٹ سے سنا یا گھر کی بات باہر جا کے بتا دی اور وہ بات جو ہے گھر کی بات جو ہوتی ہے وہ پرائیویسی اور اس کی سیکریسی ہوتی ہے اور آپ نے باہر بتا دی تو اس سے ہزار طرح کی خرابیاں ہو سکتی ہیں اسی طرح کسی دو لوگوں نے بات کر آپ بتائیں دنیا میں بہت ساری تعلقات کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم تجسس کرتے ہیں کہ اس نے کیا کہا اور دوسرا کہ ہم بتاتے ہیں پتہ ہے اس نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا تھا آپ بس یہ سوچیں کہ کیا وہ فرض اگر اس کو پتا چل گیا کہ میں اس میں جب اس سے کہا تھا کسی کی بارے میں وہ میں کسی اور کو بتا رہا ہوں تو اس کو یہ بات پسند آئے گی کہ نہیں یہ بات مجلے اسی طرح فرض کریں یعنی ایک تو issues ہو گئے یعنی ایک تو یعنی کی بات ہے ہزبن وائپ فیملی کی بات وہ بہار لے کے جانے ہیں اسی طرح important باتی کوئی important issue چل رہا تھا جو خاندان کرتا رشتے ناتوں کرتا اور آپ نے جا کے بہار بتا دی اسی طرح ایک بات بہت important ہے وہ یہ کہ فرض کریں آپ کسی organization سے متعلق ہو کسی دعوتی تحریک سے متعلق ہو فرض کریں آپ job کرتے ہو اور وہاں پہ meeting کے اندر کوئی important باتی ہوئی ہیں یا وہ باتیں آپ نے جا کے بہار کر دی جبکہ آپ کو وہاں رکھنے اور بہت سارے لوگوں میں سے صرف آپ لوگوں کو select کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ بات آپ ہی لوگوں کے ساتھ کرنے والی تھی تو آپ نے اس بات کو آگے نہیں پہنچانا certain professional emails آتی ہیں جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ emails آگے forward نہیں کیجئے گا یہ اس پر لکھا ہوتا ہے یا اس email کو آگے نہیں یہ confidential email ہے اس کو آگے نہیں بڑھائیں اور اگر آپ کو یہ آپ کی email نہیں ہے تو آپ اس کو واپس کرتے اس کو کھولیں من تو یہ آپ اس کے میں اور آپ اس کے اوپر وہ ہی کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ اس کو پکڑنے والی ہے کہ اگر انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اس بات کو protect کرو اس بات کو بہار نہیں جانا چاہیے تم اس کو بہار نہیں جانے نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز حمل یہ تھا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اوپر جو ہے اس کے نیچے ایک اور ہے طویل ہے لیکن اگر آپ اس کو خود پڑھ لیں تو اچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اجتماعیت کے لیے ایک اجتماعی معاملات مسلمانوں کے چاہے وہ کوئی اسلامی اورگنائزیشن ہے جیسے اگر آپ سسٹرز میسے جو سسٹرز نہیں جانتی ہماری اتنا سسٹرز کینیدا جو ہے وہ اتنا اجتماعیت ہے ہماری ایک دعوتی اورگنائزیشن ہے جس میں ہم دعوی کا کام کرتے ہیں جس کے اندر ہم سوٹ کا کام کرتے ہیں سوشل سرویسز ہے ہم کمیونٹی کے اندر دین کی بات کو پھیلانے کی کوشش کریں اپنی تربیہ کو ہماری بھی ایک اورگنائزیشن ہے اسی طرح ہمارے کی انسٹیٹوٹ ہے جو کہ ادوہ انسٹیٹوٹ ہے جس میں آپ لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی اورگنائزیشن ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لیڈرشپ ہے ادوہ کی ایک لیڈرشپ ہے ایک پرنسپل ہے اور ایک اس کی ٹیم ہے اس طرح ہماری اکنہ سسٹس کیانیڈا ہے ہماری ایک لیڈرشپ ہے اس کی پریزیڈنٹ ہے اس کی ایک پوری ہے تو یہ سارے انسٹیٹوٹس کو چلانے کے لیے بلکل اسی طرح آپ کا گھر ہے آپ کے گھر کے اندر ایک لیڈرشپ ہے آپ کے ہزبن ہے انہوں کے ساتھ آپ گھر کی کوئن ہے اسی طرح اگر آپ پری جوب کرتی ہیں اس ادارے کا کوئی لیڈر ہوگا اور اس لیڈر کا کوئی باس ہوگا کوئی ایمپلائر ہوں گے ان کی بھی ایک حرار کی ہوگی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی سے انہوں نے تقوی اختیار کر اور تقوی کے لیے نون امپورٹن بات یہ کہیں کہ آپ نے جو بھی آپ کا لیڈر ہو جس بھی آپ گروپ سے مطالب ہو جائے وہ اپنے پرسنل لیول پر گھر میں ہو اسلامی تحریک میں ہو کس انسٹیٹیوٹ میں ہو آپ اپنے پروفیشنل لیول پر گھر جائیں یا اگر ہم اس کینیڈا میں لیڈریں تو اس کی گورنمنٹ کا ہم نے ہلک لیا ہے یہ ہمارے لیے سما اور عطاق کرنا ضروری ہم لوگ کو اس لیے پورا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جو بھی آپ کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے آپ کو اس کی بات سنیے جب تک کہ وہ معروف میں ہوں جب تک کہ وہ گناہ کا حکم نہیں ہوں گناہ کا حکم ہے تو پھر کوئی بھی کسی کی بات نہیں مانے گا معروف کے علاوہ بات نہیں مانے جائے گی لیکن جب تک وہ گناہ کی بات نہیں کر رہا تو مسلمان صرف اس لیے law کو abide نہیں کرتا کیونکہ اس کو وہ مل جائے گا ٹکٹ مل جائے گا اگر اس میں سگنل توڑا بلکہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے اجتماعی معاملات میں عطاق کرنی ہے جو laws بنائے گئے ان کو follow کرنا ہے you have to abide by the law اگر ہم اس جذبے سے کریں گے اور مسلمان جب وہ قانون کی پابندی کریں گے law کی پابندی کریں گے جب تک کہ وہ معروف میں ہوں خلاف اسلام نہیں ہوں بلکہ law کریں گے اور اس لیے کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس کا بھی ان کو عجر ملے گا ٹھیک ہے تو یہ different circles ہیں personal life, تحریکی life یعنی دعوتی تنزیر کسی دعویہ organization institutes, professional ہو گئی اور آپ پورے ملک اور society سے پہنچیں تو اس کے لئے اتنی important بات کی نبی کرنی کہ چاہے آپ کا سربرا کوئی حقشی غلام ہی کیوں نہ ہو آپ یہ نہیں سوچیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا racism اور یہ ساری چیز ہے مس بندی کر کی بات کیوں مانے جبکہ یہ اتنا میر نہیں ہے جبکہ یہ اتنا rich نہیں ہے جبکہ اس کے education ہو سکتا ہے اتنی اچھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ racially ہی ہم سے نیچے ہو کیونکہ انسانوں کے اندر بہت چیز ہیں کہ وہ racism کی بنیاد پہ رنگ نسل اس کی بنیاد پہ دوسروں کو تو نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاہے حبشی ہو اور غلام تو یہ نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم بالکل extreme لے گئے اتنی مختصر بات میں نہیں لے گئے کہ عرب کے اندر جو غلاموں کا status تھا اور عرب میں جو حبشیوں کا status تھا خیل کے تو یہ آپ پورا پڑھئے گا کہ یہ بہت important ہے میں صرف read کر دیتی ہوں میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سے خلافات سے دو چاہ رہوں گے تو جب differences ہوں چاہے مسلمانوں میں چاہے کہیں بھی تو کیا کرو نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میرے طریقے یعنی سننہ کو اور میرے ہدایت یافتہ خلافہ راشدین کے طریقے کو اختیار کرو اس کو مضبوطی سے تام اور ڈاڑوں سے پکڑے رکھو یعنی ایسے جانے نہیں دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو اس لیے سنت کو پکڑے رکھنے اس میں پہلا سنت ہے بھی کہ ہمیں سنت کا پتہ ہو جو آپ لوگوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ آپ اس کے عجر دے آپ نے اس کے لیے پیسے خرچ کیا اللہ تعالیٰ آپ اس کا عجر دے آپ روزنا ٹائم نکال رہے اس کا عجر دے یہ آپ اس لیے کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمائے کہ میری سنت کو داڑوں سے پکڑ کے رکھو تو جانیں گے تو پکڑ کے رکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سنت کا کیسے کیا تو this is important this is the first step of knowing and then انشاءاللہ being steadfast on the path of acting upon سنت خبردہ دین میں نئے نئے شگوفے نئے چھوڑو ہر نئے شگوفہ بذت ہے اور کلو بذات انزلالہ اور ہر بذت گمراہی ہے پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت خوبصورت مقالبہ ہے آپ دیکھیں کوئی سوال کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر آنصر دے رہے ہیں اس نے پوچھا یہ دعوت کے کام میں یہ دعوت دین کے کام میں ابتداء میں کون کون ساتھ تھا انہوں نے کہا ایک آزاد اور غلام سبحان اللہ آزاد ابو بکر تھے اور غلام عزید بن حریصہ اللہ تعالیٰ عنہمہ تھے اسلام کی حقیقت کیا اسلام کیا ہے انہوں نے آپ لوگوں کو بات سمجھانے کے لئے بریکٹ میں لکھ دیا لیکن وہ سوال بڑے جامعے ہیں اور انسر بڑے جامعے ہیں اور ان کو بریکٹ کے بغیر پڑھیں تو آپ کو اس کی فصاحت پڑے گی پیتا چلے گی اور پھر کہیں کہ اچھا بریکٹ والا انسر ہے اسلام کیا ہے دو باتیں پاکیزہ گفتار اور کھانا کھلانا او میرے خدا اسلام تو اخلاق ہو گیا پورا تھا پورا یعنی زبان اچھی ہو کسی کو زبان تکلیف نہیں پوچھا پاکیزہ اس میں فوش دی ہو اور کھانا کھلانا یعنی چیاریٹی ایمان کیا ہے صبر اور سخاوت اب ہمیں اسلام نہیں پتا تھا اور ایمان نہیں پتا تھا اس بات سے میں یہ سمجھی کہ اسلام کا مطلب عمل ہے اور عمل سب سے بہترین کونس ہو گیا اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا اور ایمان میں سمجھی وہ چیزوں جو دل کے اندر ہوتی ہے جو ہمارا روحانی ہوتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صبر اور سخاوت سبحان اللہ آگے چلیں پھر فرمایا کیسا اسلام افضل ہے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ کی زیادتیوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگوں کو مسلمان تو پھر اگر آگے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے کہ پھر وہ اس کے زبان ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں کیسا ایمان افضل ہے اسلام بتا دیا عمل ہو گیا ایمان ہو گیا ایمان کیا ہوتا ہے جو کہ دل کے اندر ہوتا ہے تو فرمایا پسندیدہ اخلاق کیسی نماز افضل ہے جس میں دیر تک آجدی سے قیام کیا جائے لمبا قیام والی نماز افضل ہوتی ہے تو اگر کبھی ہمیں اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہوں بہت لمبی اور ہم اسپیشلی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں چاہے وہ خوشیت کی وجہ سے چاہے دعا کی وجہ سے جائے تو قیام لمبا کریں ٹھیک ہے دیر تک قرآن پڑھا جائے اس کے اندر ہوتا ہے کیسی ہجرت افضل ہے تو فرمایا ان چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے جو تمہارے پروردگار کو نہ پسند ہے تو اصل میں مائیگریشن کیا ہے کہ برے کام ہوگو کہ ایسا جہاد افضل ہے ایسا اس شخص کا جہاد اس کا گھوڑا بھی مارا جائے خود بھی شہادت پائے جائے یعنی وہ پورے کا پورا جہاد میں آپ کو ایسا کھپا دے کہ دونوں واپس نہ ہیں کون سے گھڑی کی عبادت افضل ہے ایک رات کا پچھلا پہ ہے اور یہ حدیث تو اس قدر مکمل ہے انسانوں کو دوزخ میں کون سے پہنچا لیتی کون سے چیز فرمایا دو چیزیں دہن یعنی مو اور شرمگاہ یعنی زبان کی حفاظت نہیں کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرنا سبحان اللہ اور زبان میں کلام اور تعام دونوں آگیا دیکھیں یہ ہمیں نہیں پتا تھا اور شرمگاہ کے اندر جنسی دائیات آنیں ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کیا ہیں تو انہوں نے یہ جو بات لکھی ہے عرفان میرا سرمایہ ہے عقل میرے دین کی اصل ہے محبت میری بنیاد ہے شوق میری سواری ہے ذکر الہی میرا مونس ہے اعتماد میرا خزانہ ہے حضن میرا رفیق ہے سبحان اللہ حضن کہتے ہیں درد کو غم کی کیفیت کو مکنی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں شکر کرتا ہے وہ غم زیادہ تو ہوتا ہے وہ لوگوں کو پریشانی مینے دے تو غم سے گھبرانے نہیں چاہیے جب تک کہ وہ پیتھولوجیکل گریف نہیں ہو تو غم انسان کے لئے اچھی چیز ہے ٹھیک ہے محبت لیکن میری بنیاد ہے اب آپ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس میں آپ کو ریفلیکشن دھونے کہ یہ سب چیز ہے ہمارے پاس ہے علم میرا ہتھیار ہے آج کی دنیا میں جتنے اٹیکس ہو رہے ہیں اسلام کے اوپار یا جو ہمارے بچے سوال کرنا چاہے ہیں اس سب کا جواب علم ہے بہت کچھ اور ہمارے پاس علم نہیں ہے صبر میرا لباس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے صبر کو اوڑا ہوا ہے سبحان اللہ خدا کی رضا میری غنیمت ہے غنیمت کسے کہتے ہیں وہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے جو یعنی میں نے دنیا میں گفت حاصل کیا ہے گفت میرے لئے کیا ہے خدا کی رضا اگر مجھ سے آپ سے کوئی پوچھیں تمہارے گفت کیا ہے اللہ کی رضا سے بڑا کوئی گفت نہیں ہو سکتا سکتہ بڑی نیمت کوئی نہیں ہو سکتی آجزی میرے لئے وجہ عزاز سبحان اللہ آجزی ہمبلنس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا اونر ہے حالانکہ اونر کے لئے ہم سمجھتے ہیں تکبر ہو انسان کے اندر وہ اپنی شوم آرے ریاکاری کرے تو اس کے لئے اونر ملے گا آجزی میری ہمبلنس میری ہمیلیٹی جو ہے وہ میرے لئے اونر ہے زہد میرا پیشہ ہے یقین میری غزہ ہے یہ ایک ایک ورڈ ایسا ہے سبحان اللہ کہ میں بہت دیتا کہ سبات کر سکتی ہوں لیکن میں بس ٹائنی میں آگے بڑھنا ہے طاعت میرا اندوختہ ہے جہاد میرا کردار اور میری آنکھوں کی تھمڑک نمال میں خسن تمثیل کی کئی بے شمار ذریعی مثالیں ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں آپ ضرور اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس کو دیکھ کے پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں ہم سے فرمایا قولو لنازی حسن لوگوں کو حسن تکلم سے خطاب کرو اچھی طرح بات کرو لوگوں سے تو ہمیں کلام کی خوبیاں سیکھنی چاہیے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے لیکن کلام خوبصورت ہونا چاہیے اس کے لئے کوشش کرنے چاہیے اور کلام خوبصورت کرنے کی سب سے اچھے طریقہ کیا ہے good reading اور اچھے جو لوگ بولتے ہیں ان کو سننا اور کوشش کرنا ان کے اوپر عمل تو جب آپ مشکل چیزیں پڑھتے ہیں وہ زبان کے الفاظ پر وہ خوبصورت الفاظ آپ کے موں میں آنے لگتے ہیں آپ کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں آپ خود لرن کریں گے اب اس میں اگلا امپورٹنٹ کیا ہے بڑا بول بولنا بناوٹی باتونی اور گھمن جاتا یہ تین چیزیں کلام میں نہیں چاہیے یہ کلام کی بچورتی ہے کہ اگر قیامت کے روز وہ لوگ مجھ سے دور ہوں گے جو بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں شیخیں کو رہے ہوتے ہمارا ویسے جو پورا انسٹاگرام فیس بوک کلچر ہے ٹویٹر ہی بڑا خطرناو کلچر ہے اس میں ہر واقع شو آف ہے بچارے احساسے کم تاری میں مقتلہ ہو رہے ہیں اس بارے میں بہت موت آدھ ہونا چاہیے یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو فار لگا دیں بعض لوگ یہ تک رہتے ہیں ایک ٹیم ہوتنز کیا مطلب ٹیم ہوتنز پہ بھی آپ لکھیں گے کیا بیٹ پہ بھی لکھیں گے اور اگر آپ بہت اچھی تک گھومنے گئیں اور آپ کو بڑا دل ہے کہ آپ فطرت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں آپ ٹورزم کے بارے میں لوگوں کو لکھیں جیسے لوگ ٹیم ہوتے ہیں یہ اچھی بات ہوتا ہے یہ غلط نہیں ہوتا اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن کوشش کریں اس میں شو آف نہیں اس میں بہت آپ کی ذات نہیں ٹیم ہوتا ہے ایک عدبی چیز ہے جس سے دنیا کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے لیکن آپ کا بتانے کے طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ حسرت میں مقتلہ ہو اور لوگ جو ہے وہ کہے کہ ہائے آپ تو کتنے خوش خسمت ہے رہم سنین تو آپ بلکل سٹل انداز میں اگر لوگوں کو بتائیں تو بہت اچھا کسرت سے نہیں بتائیں کبھی تبھی it's okay کوئی بری بات نہیں آپ کہیں گئے آپ کسی جگہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو آپ نے اپنے عدبی ایک وہ لکھا کہ مجھے اس سے اللہ یاد آیا یا میں اس لائبری گیا اس قدیم عمارت کو اسٹوریکل پلیس کو میں دیکھنے گیا اور لوگوں کو بتایا آپ کسی سائنس میوزیوم کو دیکھنے گئے اور وہ آپ نے لوگوں کو بتایا it's okay it's an informative kind of post it's an informative kind of thing جس سے میں بھی سیکھتی ہوں میں بھی پڑھتی ہوں ایسے لوگوں کو جو ایسے چیزے لگتے ہیں ایسے دنیا کے بارے بہتا لگتا ہے articles پڑھتی ہوں لیکن اگر وہی بات آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ بچے کی ریسیٹیشن ہاں بالکل اللہ تعالی ماشاءاللہ لوگ کہیں گے میں ایک ایک چیز کو منانی کریں آپ اپنے بس دل کو چیک کریں کیونکہ میں آپ کا آپ کا میں ایک ایک عمل نہیں چیک کر سکتی اور نہ میں کر سکتی ہوں نہ آپ کر سکتے آپ صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھے سوچیں کہ آپ کا کیا مقصد تھا اس کو لگانے کا اور اگر آپ نے لگا دیا اس لیے تھا کہ لوگوں کے اندر اور شوق پیدا ہوگا لوگ اچھا کام کریں گے اچھی بات ہے اور بعض اقت ایسا ہوا کہ میں نے بھی کوئی چیز لگائی اس نے لگائی کہ پیرنٹس خوش ہوتے ہیں خبر بھی ہوتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں اور اچھی خبروں کے بارے میں تو اللہ تعالی بھی ہے کہ وہ بتاتے ہیں جس سے نکا ہے تو اس کے بارے بتانا یاگر ہمارا بچہ قرآن ختم کرتا ہے تو لوگوں کو دعوت دیتے تو وہ بھی اس طرح سے بتانا ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات چیز بچوں کے اندر شوق ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے لیکن بعض اقت ایسا ہوا ہم نے ایک چیز لگائی اور اس ہی لگائی کہ اس میں کوئی برائی نہیں لیکن بعد میں مجھے ایسا لگا کہ جب بہت تعریف ہوئی ہے تو بھی دل کے اندر یہ سیلنگ آنے لگی کہ میرے دل میں شاد ریاکاری اور گھمن کا شوق آ رہا ہے در کے مارے میں نے پھر ہٹا دی اس کو تو یہ آپ کا اندر کا محاصر میں نہ وہ بیٹھا ہے یہ امپورٹن ہے ہم ایک دوسر کو جج نہ کریں کہ فلاں یہ لگاتی ہیں تو دیکھ رہے ہیں وہ تو بڑی شو آف کرتی ہیں پلیز یہ سارت کو جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہم اپنی ذات کے لئے پڑھ رہے ہیں دوسروں کو نہیں ہوئی کہ ہم ان کے دل کا حال نہیں پتا ہاں مجھے اپنے دل کا حال کا پتا ہے کہ میں نے یہ چیز کوئی کسی کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے مجھے خود پتا ہے کہ میں بڑی خوش ہوئی تھی جب لوگوں نے کہا تھا اور مجھے لگا کہ کہ وہاں کا گھر تو کتنا زبردست ہے چیسے ہی کسی نے لکھا میں نے فٹا فٹ اس ویڈیو کو یا اس پکچر کو ہٹا دیا کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا میں کچھ اور دکھا رہی تھی لیکن وہ نظر آ گیا تو آئی ریمووڈ دی تو یہ ساری چیزیں چلیں ہی تو سوشل میڈیا چونکہ بہت ایکٹیوست میں نے اس کی بات کی لیکن ویسے بھی کہیں باتیں کہ میرے بچے تو یہ میرا خاندان تو یہ میں تو یہ میں تو وہ یہ سب بہت بری بات ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مو سے دور ہوں گے جو بڑے بول بولتے ہیں اسے پہ باتونی اور گھمن نمبر دو بات کیا ہے تو ہم نے یہ پڑھی یہ تو شیخی خورا منع ہو گیا دوسری بات سنجید جی پاستید جی کے فہش گفتگو نے کرنی یہ بم والے مزاک یہ بچے فٹنگ کے مزاک کرتے ہیں اس کے اندر میاں بیوی کے جو پرسنل تعلقات ہوتے ہیں اور جو پرسنل ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے اس کے مزاک کرنا اور پھر سوچل میڈیا کے دور میں اور گندی گندی گفتگو کرنے لگتے ہیں ہسی مزاک بہت اچھی بات ہے اور ہسی مزاک کبھی کبھار آپ میاں بیوی کی محبت پر مزاک کر سکتے ہیں اس میں بری بات نہیں ہے پاکیزگی کے وہ برا نہیں ہے لیکن وہ جو پرسنل پردے کی باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر جو ایک ہمارا فیزیکل ریلیشنشپ ہے یا فیزیکل وہ چیز ہے اس کے مزاک بنانا یا اس کی گفتگو کو سرعام کرنا یا خواتین اپنی پریگننسی اور اپنی اس باتوں کو بڑے الام سے یہ دیکھیں بغیر کہ یہ جو لڑکیاں بیٹھیں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا وہ بھی ینگ ہیں یا بچے ہیں ان کے سامنے وہ ساری گفتگو کر رہی ہیں تو یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں ہمیں اپنی گفتگو کو بہت زیادہ سمحال کے بات کرنے چاہیے یہ ہمارے سامنے کون بیٹھا ہے اس کے ٹھیک ہے پریگننسی اور اس کے واقعات آپ کے لئے بڑے ایسے ہوتے ہیں ہم بار بار اس کو یاد آتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے وہ one of the most important time of our lives تھا لیکن آپ یہ تو دیکھیں گے کون بیٹھا ہے اور اسی طرح اس کو بات کرنی کہ سرائے language کون سے استعمال کرنی ہے دھاکر تو یہ جس کو اچھی خوبصورت زبان آتی ہے میں آپ کو پہلے لکھاتا یہ جس کو عدبی زبان اچھی آتی ہے وہ عموماً گندی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ زومانی گفتگو کر دے گا اور وہ کھل کے بات نہیں بولے گا ٹھیک ہے چہرہ جو ہے وہ خندہ روئی سے آرازتر آتا کہ نہیں مسکراتے تو خندہ کہتے ہیں ہسنے کو مسکرات کو کہتے ہیں اور رو چہرے کو کہتے ہیں رو تو آپ کو کہیں میں لکھا آئے گا آپ کو اس کا مطلب آنا چاہیے اور اس کے ساتھ پر دوسرے ورڈ نکالتے جائیں ٹھیک ہے روئی تابہ چمکتا ہوا چہرہ خندہ روئی مسکراتا ہوا چہرہ ٹھیک ہے تو نبی جسے مسکراتے تھے اب آگے خطابت کے اوپر آتے ہیں جلدی سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم آج 15 پہ ختم کر دیں گے صحیح ہے تاکہ پھر آپ کے questions لیں گے خطابت کے اندر جو آگیا نبی کریم سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کا خطیبانہ محول تھا اس سے بلند تھے تو فریضہ قیادت میں جب بھی یہ بات بتا چونکہ فریضہ قیادت کا مطلب آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں ایک پوری سیاست ایک پوری ریاست کے ایک سٹیٹ کے اور آپ سے سلام جہ رہتی دنیا تک امہ کے لئے ایک لیڈر ہے ٹھیک ہے تو قیادت کا مطلب یہ ہے اور ہم سب بھی اپنی جگہوں پر قائد ہیں ہم اپنے گھروں میں لیڈر ہیں ہم کمیونٹی لیڈر ہیں اگر ہم کسی تحریک کے ساتھ کام کرے تو کمیونٹی لیڈرشپ ہے ہمارے پاس اور یہ کمیونٹی لیڈرشپ کا آئیڈیا is very interesting جو کہ انگریزوں نے بتاریف کر آئے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان should be a کمیونٹی لیڈر کیونکہ ٹرینسٹر ہونے چاہیے ہر مسلمان کو اور سالے لوگوں کو ان کو فالو کرنا چاہیے تو we all are کمیونٹی لیڈر تو جب ہی بھی تقاضہ کیا آپ کی زبان کبھی نسیم سہر کی طرح نسیم سہر کسے کہتے morning breeze کتنی soft ھنڈی ہوتی ہے تچ کرتی ہے تو خصوص لگتی ہے کبھی آب جو کی طرح سبحان ہے آب جو کہتے ہیں ندی کو ندی بہتی ہے اور تھوڑی سی تیز ہوتی ہے آپ نے پہاڑ پہ سے بہتا ہوا جھرنا دیکھا یا ندی دیکھیں تھوڑی پوشن ہوتی ہے لیکن دریہ کی طرح دھاڑتی بھی نہیں ہوتی تو کبھی نسیم سہر کی طرح کبھی آب جو کی طرح یعنی ندی کی طرح اور کبھی تیغِ برقِ دم کی طرح متحرق جیسے چمکتی ہوئی تلوار کی طرح تو سبحان اللہ جیسا موقع ہوتا تھا جیسا جذبات ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتار چڑھا ہوئے نمبر دو بات انہوں نے لکھی واضح کی کسرت سے پریز کرنا ٹھیک ہے اعتدال معاشرے کی ضروریات اور ذرف سامنے والا اگر کبھی دیکھا کہ وہ بول ہو رہا ہے بات کو لپیٹ دیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا اب میں نے نون وربل کیوز کی بات کی تھی تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نون وربل کیوز تک جو ہے وہ محفوظ ہیں کہ کبھی چھڑی پہ سہارہ لیتے ہیں میدان جنگ میں اپنی کمان یہ وہ جو بول ہوتی ہے جسے ایرو کو شوٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیک لگا لیا کبھی سواری پہ خطاب کیا اچھا ایک جو ایسا نہیں ہے کہ ایک منوٹنس سپیچ ہو رہی ہے ایک ہی سیدھی سیدھی بات ہو رہی ہے اور جسم پہ اس کا کوئی اثر ہی نظر نہیں آ رہا تو ہم کہتے ہیں یار یہ سامنے بندہ کھڑا ہے یہ ریووٹ ہے کہ کون ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن مبارک جو ہے وہ اس کے میں انوالو ہے تو دائیں بائیں کبھی جھوم رہا ہے جسم کبھی ہینڈ ٹاکنگ ہو رہی ہے کبھی کبھی بات میں زور پیدا کرنے کے لئے آپ اکثر سنتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تو اس طرح کی باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر پورا جذبات ہیں تو منوٹنس آپ میں سے جو سپیک سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ میں سے جو درود مدارسہ بننا چاہتے ہیں آپ میں سے جو لوگ دعویٰ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ میں سے جو لوگ اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں منوٹنس نہیں کریں ہاں یہ کر لو ہاں اٹھ کے آجو کھانا کھالو نواز پڑھ لی ہاں یہ ہو گیا نو ایسا بات کریں کہ آپ کا جو نون ور بچے کو آپ کی آنک سے محبت نظر ہے مسکرائیں ہسے رویں شرارت کریں ان کو دل سے لگائیں تو میں نے اس کو اچانک سے پکڑ لیا تو وہ شیر پڑھ رہی تھی اس کو پکڑ کے جنورٹی کو پڑھ دی گئی پیچھے سے انگیب آئے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا آرہا ہے بھائی یہ کیا آرہا ہے بھائی تو میرا بیٹا بات میں پھر ہس کے چلا گیا وہ بس میرا ایک انداس کہ میں شیر پڑھ رہی تھی مجھے شیر اچھے لگتا ہے میرا بیٹا سامنے گئے اس سے بھی محبت تھی تو میرا بچوں کے ساتھ میرا جو کوشش میرا جو تعلق بڑا ایک لائیو لی ہوتا ہے کہ میری بوڈی لینگویج بھی بھول رہی ہوتی ہے تو یہ چیز نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی نظر آتی کہ حضرت فاتمہ آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلو اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جا رہے ان کو چہرے پہ بوسہ دے رہے ہیں پیار کریں بیٹے بیٹے ہاں بیٹی ابھی بھی وہ آتی تھی تو وہ کھڑے ہوتے تھے اور آپ صلو اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تو اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہ آپ دیتے تو آتی ہے اب کیا تو ہر دنی آ جاتی ہے سبحان اللہ اب یہ ایک جو واقعہ ہے سبحان اللہ یہ ایک بہت اس کو تو آپ مارک کر لیں اس کو اکیلے میں پڑھئیے گا اور اگر آپ نار ہوئے تو پیسہ واپس یہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کی جو خطابت کا اثر تو کیا ہوا کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کیا ہوا کہ انسار اور مہاجرین کے اندر تھوڑا سا جھگڑا کھڑا ہو گیا نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان میں سے ایسے جو وہ تھے نئے مسلمان جو کہ مہاجر تھے جو مکہ والے تھے ان کو نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مالے غنیمت دے دیا اور انسار کو کم دیا یہ کیوں کیا تھا اس کو مولیفت القلوب کہتے ہیں کہ نئے نئے لوگ آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی نئے ہیں ان کو زدہ عزت دے دوئیے ہیں آپ تو پرانے ہیں اگر ہم کو کھانا ہم بھی کرتے ہیں یاد ہے ہمارے گھر میں ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں اپنی بہن کو کہتے ہیں آپ ابھی خاموش رہیے گا آپ بعد میں کھالی جگہا پہلے مہمانہ کو کھانے لیں تو ہو سکتا ہے آپ نے بار بی کیو بنایا وہ آپ کے بچوں کو نہیں ملایا یا آپ کے بہن کو نہیں لیا اپنے بار بی چو کم پڑھ گیا ان لوگوں کو کھانے لکھو ایسا کرتے ہیں چھونکے آگے رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ نئے نئے کبھی کبھی آئیں ہمارا ایک وجہ ہے کہ ہم چارے کے دین سے قریب آج ہیں اگر ہم اچھا کریں گے ان کے ساتھ یا ہمارے کوئی اور کام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نئے مسلمانوں کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے غزرے کے بعد ان کو جہاں زیادہ مال دے دیا ان کی تعلیف قلب کے لئے تھا کہ ان کا تعلق مضبوط ہو جائے اور تعلیف قلب ایک وہ چیز ہے جس کے لئے زکاة بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور اس کی حکمت ہے لیکن اس سے کیا ہوا کہ انسار کے لوگ جو ہے وہ خفا ہو گئے ان کو وہ حکمت سمجھنے آئی اور ان کے آپس سام باتیں شروع ہو گئی انہیں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تو خوبے نہ ماند دی اور ہمیں محروم رکھا حالانکہ ہماری تلواروں سے اب تک خون کی گولٹا پک رہی ہے یعنی جہاد ہم نے کیا وہ ہمیں دی اور قریش اپنے لوگوں کو دے دیا تو یہ ایسی بات تھی جو کہ بڑی عجیب تھی تو انہوں نے کہا کہ مشکلات میں ہم یاد آتے ہیں اور مالِ غنیمت ان کو اب یہ بہت بڑی بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی آف صلی اللہ علیہ وسلم آگے باہر آئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی وہ ایسی ہے کہ سبحان اللہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ سچ نہیں کہ تم لوگ پہلے گمراہ تھے خدا نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی تم منتشر اور پراغندہ حال تھے خدا نے میرے ذریعے سے تم کو متحد اور متفق کیا تم مفلس تھے خدا نے میرے ذریعے سے تم کو آسودہ حال کیا ہر سوال پہ کہتے جاتے ہیں بے شک بے شک اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں کہ واقعی ہمارے پر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم آپ دیکھیں کہ سائیکالوجی یومن سائیکالوجی پر نظر وہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ کریں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احسان یاد دلا کے تو میں اور آپ بھی شرمندہ کر سکتے ہیں کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں نہیں تم کہو کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد میں نے ہم گھر دیا پر Tzent بہت دیا پر بےٹے پاس پامٹر کے پاسڈ کیا پیٹا پا énormément ہے رو رو کہ یہ بات تو ہرفت ہی کہتا رہا ہے کہ میں نے میں کوئے باپ بیٹے کیا بہت یہ کہتی ہے باپ میں نہیں ہے تم نے رکھا گا پڑئی ہوں آہ تن کہت ہو کہ چل نہیں پا لی تو تم تم پکڑ کے لے کے جاتے ہو میں تو بیمار تم ڈاکٹر مارے احسانات ہیں تو بیٹے کی تو حالت ہی خیال ہو جائے گی تو نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کا جو اگلا حصہ ہے وہ وہ ہے کہ انہوں نے اندر سے جذبات کو ترک تو ان کو کہو کہ تم نے میرے پاس احسانات دیے کہتے جاؤ میں کہتا جاؤں گا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہیں اب انسار کی تو حالت ہی خراب ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر احسان کیا حالیکی یہ بات ان کے دلوں میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو ان کو اپنی بات کی بچسورتی کا احساس ہوا آخری جملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں انہوں نے کہا اے گروہ انسار کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تو محمد کا اپنے گھر لے جاؤ یہ واقعہ آپ بھلک سے بڑھ کے پڑھئے گا یہ بہت خوصہ اس میں آپ کے بھی رونا آ جائے گا کہ تمہیں دنیا پھر یہ بات وہ کسی اور بھی طرح کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے ایموشنز کو جھنجھوڑ دیا کہ میری جان تمہیں یہ چاہیے کہ یہ چاہیے سبحان اللہ یہاں تک کہ جو انسار چیخ ہوتے کہ ہم سرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیئے ٹھیک ہے آگے چاہتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے تقریبا آگے دوسرا خطبہ ہے وہ بہت بہت بڑھ دست ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے پھر اس طرح دو مارکہ تل آرہ خطبے ہیں جن میں سے ایک فتح مکہ کے موقع پر ہے اور دوسرا حجت الویدہ کے موقع پر دیا گیا اور یہ دونڈ ہیں وہ چارٹر آف یومن رائٹس ہے فتح مکہ والا حجت الویدہ والا تو نا اب آگے سوشل ریلیشن جیسی ایمپورٹنٹ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم یہاں سے ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جہے وہ ہمیں ختم بھی جلدی کرنا ہوگا تو اگر آپ میں سے کسی کو کوئی questions دینا ہے تو دے لیں ہم questions کریں میں پوری انشاءاللہ والعزیز کوشش کروں گی کہ اگلی class میں ہم اس کو ختم کریں تو آپ لوگ اپنے مائٹ کھول سکتے ہیں اور questions لے سکتے ہیں میں مائٹ کھول سکتے ہیں تو آپ پینے مائٹ کھول سکتے ہیں آپ پینے مائٹ کھول سکتے ہیں اگر بچے چھوٹے ہوں تو بچوں کے ساتھ یا بچے بڑے ہوں ایک تو محبت ضرور ہونی چاہیے ایک بات ہی important ہے اور میں نے یہ چیز یہ دیکھی ہے کہ آپ بچوں کو reflect کریں جیسے آپ بچے بات کرتے کوشش کریں کہ آپ بھی اس طرح بات کریں کبھی کبھی ان کو چھیڑے بچوں کے ساتھ تعلق بنانا چیزی بات ہے کبھی کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے بات کرتے ہیں اور کھیلتے بھیلتے بھی ہیں تو اگر آپ اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے تو ڈانٹ بلکل ان کو بوری نہیں لگے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو بچوں کے ساتھ ایک ساتھ ایکسپلین رب فروت تعلقوں کا پھر ڈانٹیں گے تو مزا جائے اسلام علیکم میں ابھی یہی آپ سے جب بتا رہی تھی آپ بچوں کے اتارے زیادر باتے آج کل ہمائیں زاتر جنہو یہی بچوں کے مسائل زیادر وہ ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ان کو اپنی بات سے کس طرح قائل کریں اور جیچا آپ نے بات بلکل ٹھیک ہے ان کے لئے رول موڈل میں ہم نہیں ہیں باہر کے لوگ زادرہ ہیں تو یہ ان کی فرینڈز ہیں دوسرے لوگ ہیں تو بس وہی کہ بات دفعہ مجھے بہت سے دین کی بھی کوئی بات سمجھانا ہوتے لئے زیادر ماشاءاللہ بیٹر بھی بڑا ہو چکا ہے تو ان تک بھی وہ باتیں پہنچانا سمجھانا سے کہ مرد جو ہمائیں ہزبن وغیرہ ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں کرتے ان چیزوں کو مطلب امپورٹنسی دیتے تو اگر ہم چاہ رہے ہونا تو بات دفعہ ہمیں جتنا مشکل لگتے کہ میں کس طرح بتاؤں کس طرح سمجھاؤں ابھی میں ایسی کل پڑھ رہی تھی قرآن کی کلاس کا اپنا ہوم بک کری تو اس میں وہی کہا ہے کہ حدیث کی تھی اس میں یہی تھا اللہ تعالی وہ تین لوگوں کے وہ نہیں دیکھے گا قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کر گیا ان کی طرف نظر نہیں کرے گیا اور ان کو عذاب دے گا تو ان میں وہ بھی تھے جن کی جو شلوال کے پانچے ہیں وہ ٹکھنوں سے نیچے رہتے ہیں جن مردوں کے تو میں مسلطہ میں اٹھے بیٹھتے بچے نماز پڑھ رہتے ہیں لڑکے سپیشلی من کو کہتی ہوں کہ پلیز ٹوپی پہن لو اچھا پانچے اوپر کر لو تب یہ کام باپوں کا ہوتا ہے لیکن کہنا پڑتا ہے جو وہ حدیث پڑھ رہی تو مجھے سمجھتی پریشان تھی کل سے میں نے کہا میں کیسے ان کے دماغوں میں چیز دالوں دعا تو خیر کرتی ہوں بہت اللہ تعالیٰ سے لیکن بس ضرورتے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے دی محنت سے بچے پال رہے ہیں بڑے کر رہے ہیں پتہ نہیں آگے کس طرح سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بہت عجیب فکر ہوتی ہے اس بات پر جزاک اللہ اس سے آپ نے پوشن کیا اس پوشن میں بہت سارے لوگ کی پوشن آ رہے گے تو میں بتاؤں سب سے پہلے بات دیکھیں پہلے تو آپ نے بلکل جو حدیث بتائیے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کی اہمیت بھی ہے لیکن ہمیشہ پرائیورٹائز کریں کون سے چیز دین کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا ہے کہ دین کی ہر چیز ایک برابر نہیں ہے کچھ چیزیں ہیں جو کہ بنیادوں کی حیثیت رکھتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ستونوں کی حیثیت رکھتی ہیں کچھ چیزیں جو دیواریں کچھ چیزیں جو چھتیں کچھ چیزیں جو سجانے کے لیے تو بچوں کے لیے جو چیز بنیاد کی حیثی تک جب میرے لیے بھی آپ کے لیے بچوں نہیں ہم سب کے لیے وہ ایمان ہے جو بنیاد دل کے اندر ہے اللہ کی محبت آخرت کی جواب دہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اصل چیز ہے اس کے اوپر جو ستون ہیں وہ نماز پڑھنا ایمپورٹن ہے روزہ ہے وہ جو پانچ بنیادی ستون ہے یہ کو پت ہے اس کے بعد اخلاق ایمپورٹن ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی چیز ہیں یہ آپ بچوں کو بتائیں کہ ہاں پانچا ہنچا کر لو بیٹا توپی پہن لو لیکن آپ کو بتائیں کہ توپی کی اہمیت اتنی جو نماز کی اہمیت ہے ہر چیز کی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہے تو آپ بچوں کو ایسے ہی بتائیں کہ آپ کتنا اچھے لگ رہے ہو جیسے بچوں لڑکیوں کو ہجاب کے لئے کہتے ہیں تو آپ ان کے سامنے وہ چیزیں دیکھیں جو ان کو اچھی لگیں لیکن آپ ایک تو پرائیورٹائز کریں کہ جو چیزیں زیادہ امپورٹن ہے وہ امپورٹن ہے وہ آپ اس کی پہلے ایک تو گریجوال جائیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ کون سے چیز اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں ایمان ہے وہ ویسٹ میں رہ رہا ہے اور وہ اللہ کے پر ایمان لہ رہا ہے روزہ رہا ہے صرف اس کے ایک اس کے پائنچے مجھے اللہ تعالی ہے کیا اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بات نہیں کریں گے ایسا تو نہیں ہے نا تو آپ کو خود پہلے تو یہ اندازہ لگیں دین کا علم سیکھنے سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے جب ہم دین کا علم تو ہم سکیٹرڈ ہوتا ہے کئی سے بھی کچھ بھی شروع کر دیتے ہیں اب آپ کو دین کا علم سیکھیں گے قرآن سیکھ رہی ہیں علوم الحدیث سیکھیں گے علوم القرآن سیکھیں گے تفسیر پڑھ رہی ہیں سیرہ تو آپ کو حکمت سمجھانی چاہیے دعوت کی کونسی زیادہ امپورٹنٹ اس کے پر ہمیں زور دینا ہے کونسی نہیں اچھا کہنے کا مطلب جاتا ہے کبھی بچے کی تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو اس کے پر مجھے تو لگتا ہے اس کے پر ہی کوئی ورکشاپ ایک ہونے چاہیے جسے ہم بہت ساری چیزیں دسکرز کریں اور بہت سارے لوگ کرتے بھی یہ چیزوں کو لیکن بچوں سے دوستی کریں ان کو کہانی سنائیں ان سے کہانی سنیں ان کو اچھی لوجک دیں ان کی تعریف کریں اچھے کاموں پر خوصلہ آئے کریں اور اگر وہ بھی کسی طرح پڑھ سکیں ایک چیز آبال بڑتہ ضرور کریں کہ لیز اگر کسی طرح ممکن ہو تو اپنے ہزبن کو آہستہ آہستہ بغیر بتائیں ہم ہرگز مدارس آنیاں نہ ہی ہزبن کوئی بات پسند ہوتی ہے کہ ان کو بیویاں بتائیں کہ وہ کیا ان کی تیچر نہیں بنیں لیکن ان کو یہ بتاؤ یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ میں نے بڑی اچھی حدیث بنی آئیے سنتے ہیں یہ جمعہ آپ نے سننا کتنا پیار ہے یہ کوئی بڑا ہی پورٹیویشنل چیز ہو تو وہ آپ نے دے دی بچوں کے حوالے سے کہ دیکھیں یہ بات ہوئی تھی میں پریشان ہوں بچے نے یہ کہہ دیا فلاں لفظ گول دیا تو ایسا کریں آپ بھی آرام سے بات کریں اور ایسا کریں میں بھی آرام سے بات کروں گی تو اس طرح کہہ کے ہزبن کو بچوں کی تربیت میں انواللو کرنے کی کوشش کہیں چھوٹا چھوٹا ہوگا یہ کہے بغیر کہ آپ تو کرتے ہی نہیں ہیں بلکہ دیکھیں آپ اس دن اس کو لے گئے تھے مجھے بڑا خوش تھا مجھے لگتا ہے جو آپ کی بات کی ہے میرے دنے وہ میری بات کی نہیں ہے تو یہ جب پوزیتیو انداز ہے کسی کی ایگو کو ہرٹ کے وغیر ہزبن کی ایگو کو ہرٹ کے وغیر آپ کہیں تو بچے جیسے میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے ہزبن کی بہت تعریف کر دیوں توارے ابو نے تو اتنا یہ اچھا اب میرے ہزبن کو اچھا لگتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ لے کے جاتے ہیں تو یہ بہت خوش ہوتا ہے آپ ان کو سائیکلن کے لئے لے کے تو بہت خوش دیں ایسا کیجئے گا آپ ان کو یہ سٹوری سنا دیجئے گا دیکھئے گا کیسا ہوتا ہے تو اس طرح آپ کیا کریں انوالونگ بنیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے والے آپ انوالز کریں اپنی فاملی کو اس کے اندر تو انشاءاللہ شروع سے سٹارٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کے وہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی آپ گھب رہے ہیں نہیں وہ آہستہ آہستہ سب سیکھیں گے ٹھیک ہے اور کوئی بات ہے ابھی ہمارے پاس ٹو منٹ ہے اچھا میری آپ سے یہ بات ہے کہ کوشش کیجئے گا کہ پڑھ لیں اگر آگے بھی پڑھ لیں تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اگر پڑھ سکے اگر ٹائم ہو اور اگر کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں پیاری ہیں جیسے اخلاقیات یہ تو اپنے بچوں کے ساتھ اجتماعی مطالعہ کر سکتے ہیں اپنے حزبن کے ساتھ رید کر سکتے ہیں تو آپ کہیں کہ کتنے پیارے تھے نبیز السلام کی بارے میں جانا سب کو اچھا لگتا ہے یہ کوشش کریں تو میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلی دو کلاس میں تھوڑا سا تیز چلوں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ہفتہ یہ والا چاپٹر ختم کر لیں ٹھیک ہے تو آپ پڑھ لی جائے گا اور آپ کا ہم بھر بس اتنا ہی ہے کہ یا تو جو ہم نے پڑھ لیا اس کو پڑھ لیں یا آگے سا پڑھ لیں جوڑے تو پڑھ لیں کوشش کریں اور کسیم سے بات رہتا ہے سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو الیک ربنا تقبل منا انتا سمیع الالیم و تب علینا انتا تباب الرحیم صلی اللہ تعالی لغیر خلقہی محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ